بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائے فرینڈز آج میں بہت یونیک ڈش لائی ہوں آج ہم بنائیں گے چکن کا پھال تو چلیں آئیں بناتے ہیں یہ خاص بینگلوری ڈش ہے تو آج ہم بناتے ہیں چکن کا پھال دیکھیں چکن کی پھال بنانے کے لیے میں نے 2 ٹی سپون کالی ملچے لیے 2 ٹی سپون سفیز زیرہ لیا ہے اور 20 عدت میں نے ہری ملچے لیے ہیں اور ایک کٹوئی ہرہ دھنیا لیا ہے اور دو عدت میں نے میڈیم سائز کی پیاز لے لیا اور اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور یہ تمام پانچوں مسالے ہم پیس لیں گے آدھا کا پاندل چکن کے پھال بنانے کے لیے میں نے آئیل لے لیا ہے آئیل میں نے آدھی پیالی لیا ہے آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ پھال میں زیادہ آئیل اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے آدھی پیالی آئیل لیا تھا ہمارا آئیل بہت اچھا گرم ہو چکا ہے یہ دو عدد میں نے میڈیم سائز کی ٹیمارٹر لیے ہیں اب ہم ٹیمارٹر دالیں گے دیکھیں ذرا تھوڑے بڑے بڑے لیے تھے ٹیمارٹر اگر آپ کی ٹیمارٹر چھوٹے ہیں تو آپ تین عدد لے لیں لیکن ہمارے ٹیمارٹر بڑے تھے تو میں نے دو عدد لے لیے اب ہم ٹیمارٹر کو تھوڑا سا پکائیں گے آئیل میں اب ہم دال دیں گے ادرک لیسن دال دیں گے پیساوار 2 ٹی سپون اور اس کے بعد دال دیں گے 1 ٹی سپون نمک اب ہم اس کو دو تین منٹ پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہمارے ٹیمارٹر گل جائیں گے ٹیمارٹر گلتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے اندرکے ٹیمارٹر کتنے اچھے گل چکے ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے مسالہ پیسا تھا ایک کپ پانی دال کے اب ہم یہ مسالہ دال دیں گے اب یہ ہمیں اپنا مسالہ بہت اچھا بھوننا اتنا بھوننا ہے کہ اس کا تیل اوپر آ جانا چاہیے اور یہ پانی خوشک ہو جانا چاہیے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر چکن ایٹ کریں گے یہ ہمارا مسالہ پانس سے چھ منٹ میں بہت اچھا سا بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر چکن ایٹ کریں گے چکن یہ دیکھیں میں نے ایک کلو لے لیے یعنی کہ 1 کےجی اب یہ چکن ہم اس کے اندر دالیں گے اور پانی ہم اس کے اندر بلکل نہیں ڈالیں گے یہ چکن جو ہے اپنے ہی پانی میں اچھا سی گل جائے گی جب گل جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر نمک مل چیک کر لیں گے بس اب ہم اس کے اندر پانی بلکل نہیں ڈالیں گے یہ چکن اپنے پانی میں گل کے اور زیادہ اچھا سی بھون جائے گی دیکھیں اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو میڈیم آج پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہماری چکن کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے اور دیکھیں ہاں چکن نے کتنا پانی چھوڑا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس لئے اس کے اندر میں نے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا تھا بس اب یہ چکن بہت اچھی گل بھی جائے گے اور اسی میں بھون جائے گی ٹھیک ہے اب ہم دس منٹ دس سے پندرہ منٹ اور پکائیں گے تقریباً آدھا گھنٹا ہو جائیں گے ہمارا یہ گوش بہت اچھا سا گل چکا ہے چکن بس اب یہ جب بھون جائے گا نا ملکل تیل اوپر آ جائے گا تو پھر ہم اس کا چولہ آف کر دیں گے یہ بتائیں گے بس یہ بھون جائے گا تو اس کا تیل اوپر آ جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا پھال تیار ہے ٹھیک ہے مزیدار سا پھال تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا اچھا سا بن گیا اس کا آئل اوپر آ چکا ہے بس اب ہم اس کا چولہ آف کر دیں گے اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو